ایک سوال میں امیشہ کا انٹو نپٹا دیا گیا جامعہ کے بارے میں یہ نہیں ان سے کراس کوششن کیا گیا کہ جب ڈلی پولیس پر حملہ ہوا ڈی سی پی پر حملہ ہوا وکیل حملہ کر رہے تھے تب آپ کو اتنا گصہ نہیں آیا تھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دس سال بعد یہ دیش ہر سیکنڈ مجھے یاد کرے گا یہ کھڑا ہو کر روز جس پیشے سے میں روزی روٹی کماتا ہوں میں کھڑا ہو کر بول رہا تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ بولنے میں لیکن اس طرح اشارے پر جو اینکر لوگ اور جو بیورو چیپ جو ہیں گھوم رہے ہیں جو ایجنڈا پلانٹ کر رہے ہیں نا منٹ منٹ پہ لوگ یہاں پردرشن کرنے چلے ہیں تو اچانک آپ خبر پلانٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا اٹیک ہونے والا ہے کر کیا رہے تھے آپ اپیر آپ اتنے دنوں سے وہ جامیہ نام سے اس کو مسلمان بنا کے اس کا فوٹو چلا رہے ہیں ٹی وی میں اگر یہ بتا دیا جاتا کہ پچاس فسدی وہاں پر سٹوڈنٹ ہندو بھی ہیں اور سب کوئی پاہتے ہیں ٹیچر ہندو ہیں سب کوئی ہے پانچ بار اس جامیہ کا پریزیڈنٹ ہندو رہا ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویجن چینل اور ہندی کے اخبار باقی اخبار تو میں نہیں جانتا ہوں اور اگریزی کے اخبار بھی ان کی بھومکہ اور ان کی خبروں کو انڈرلائن کر کے سمجھتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا محنت بچا دیتا ہوں آپ کا یہ ہندوستان کے جو نیوز چینل ہیں بھارت دیش کے اور جو اخبار ہیں وہ اس دیش کی لوگ تنتر کی ہتیا کر رہے ہیں اور یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اب موڈی جی کے سپورٹر بھی ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اس میڈیا کو دیکھ کر شرم آتے ہیں چونکہ ان کو یہ بھروسہ ہو گیا ہے وہ بھروسہ یہ ہے کہ اس کو ہندو مسلمان کر دو گئے نا تو جو ہندو ہے وہ سوچنا بند کر دے گا وہ یہ سوچنا بند کر دے گا کہ اس کا بچہ اچھا کولیج نہیں ملا برباد ہو گیا خود پردان منتری ان کے دو دو سانسدوں نے دو دو سانسد ایک کو تو راشپتی نے منونت کیا ہے پر ایک تو ان کے سانسد ہیں وہ کہیں جامیاں میں آتنکوادی پڑھتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن سے ٹلنا کرتے ہیں مسلم لکھے مسلم لکھے اسٹوڈنٹ ہیں یہ اور وہ کہتے ہیں ہم جامیاں میں آتنکوادی وہاں پڑھتے ہیں وہاں آتنکوادی پڑھتے ہیں تو پھر آپ گری منتری کیوں ہیں اور کھوٹ کئی دنوں تک ڈلی پولیس اور وکیلوں کے تناووں میں بند رہا بند رہا کی نہیں رہا تب ہمیں شادی کہاں تھے تب کہاں کے گری منتری تھے کیرل کے تھے کیا سم کے گری منتری تھے بھارت کے تھے نا تو انہوں نے کچھ کیا تھا تب تو وہ گصہ دکھانے کی امت نہیں ہوئی آپ پرائم منسٹر کر رہے ہیں آپ نے انسٹیٹوشن کے مہتوک کو سمجھئے ان کا ایم پی کہہ رہا ہے کہ وہاں آتنکوادی رہتے ہیں تو آپ اس میں پہلے تیر کر لیجئے کہ آپ اس کو مانتے کیا ہیں آپ انسٹیٹوشن کو کہہ رہا ہے کہ وہاں آتنکوادی پڑھتے ہیں جو وہاں پڑھنے والے ہیں ان کے کپڑے سے پچانے کی بات کرتے ہیں یہ مت کرو نا وہ ابھی سنسد میں 130 کروڑ بھارتیے بول رہے تھے ان کے طرف سے ریپیجنٹ کر رہے تھے 30 کروڑ میں سے 3 لوگ سالک کریا تو انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا تو وہ کتنے بھارتیوں کی چنتہ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں لیکن رازدھانی میں اس طرح سے مجھے معلوم نہیں میں خود رپورٹ کرنے نہیں مجھے میرا انٹریویو لے رہا ہے لیکن آپ جو ہے ورش پترکار ہیں دیس میں میرا ابھی کوئی گریشت ورش نہیں ہوئے ابھی ینگ ہیں چلی ٹھیک ہے لیکن یہ تو بتائیے جس طرح سے دیس میں جو ماحول ہے آپ کو لگ رہا کہ یہ رازدھانی میں اس طرح سے ہونا دیس کے لیے ایک جو ہے بڑا سنکت ہے کیا ہے رازدھانی میں کیا ہو جو پولیس کی ہنسا ہوئی ہے یہ تو اچھا نہیں ہوا ہے دیکھیں وہ ہنسا کا بہانہ بنا رہے ہیں 30 ہزاری کوٹ میں پولیس کے ساتھ جو ہنسا رکے رکے بھی ہے تو تیس اجاری کوٹ میں جب ڈی سی پی مونکا بھاردوات کے ساتھ جو ہوا اور پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہوا جو وہاں پر آستھائی لوک اپ بنا ہوا ہے وہاں پر جو ہوا اور کوٹ کئی دنوں تک ڈلی پولیس اور وکیلوں کے تناہوں میں بند رہا کی نہیں رہا تب ہمیں شادی کہاں تھے تب کہاں کے گری منتری تھے کیرل کے تھے کیاسم کے گری منتری تھے بھارت کے تھے نا تو انہوں نے کچھ کیا تھا تب تو وہ گصہ دکھانے کی ہمت نہیں ہوئی تب تو وہ کانون منتری روی شنکر پرساد جو ہیں انہوں نے وکیلوں کے لئے کچھ بولا تھا پولیس کے لئے کچھ بولا تھا نہیں بولا تھا تو سٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھاشا سمجھئے دو ایمپی ہیں ایک آرکے سینہ ہیں اور ایک آرکے راکیش سینہ ہیں دو ایمپی ہیں دونوں بیہارس ہیں راج سبا کے ایمپی ہیں ان دونوں کی بھاشا دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن سے تلنا کرتے ہیں مسلم لکھے مسلم لکھے سٹوڈنٹ ہیں یہ اور وہ کہتے ہیں آرکے سینہ کہ ہم جامیہ میں آتنکوادی وہاں پڑھتے ہیں وہاں آتنکوادی پڑھتے ہیں تو پھر آپ گریب منتری کیوں ہیں اتنا دن سے کیا کر رہے تھے کسی انورسٹی میں تو جنویل بات ہے کہ وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ پرائیم منسٹر کر رہے ہیں آپ نے انسٹیٹویشن کے مہتوہ کو سمجھئے ان کا ایمپی کہہ رہا ہے کہ وہاں آتنکوادی رہتے ہیں تو آپ اس میں پہلے تیہ کر لیجئے کہ آپ اس کو مانتے کیا ہیں آپ انسٹیٹویشن کو کہہ رہے ہو کہ وہاں آتنکوادی پڑھتے ہیں جو وہاں پڑھنے والے ان کے کپڑے سے پچانے کی بات کرتے ہیں یہ مت کرو نتیش کمار کچھ گول نہیں پا رہے ہیں ان کو کس نے گمرا کر دیا تو یہ ایک میڈیا کے ذریعے جو اس بل کو لے کر ایجنڈا چلایا جا رہا ہے میری چنتہ اس میڈیا کی گھومکہ کو لے کر ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دس سال بعد یہ دیش ہر سیکنڈ مجھے یاد کرے گا یہ کھڑا ہو کر روز جس تیشے سے میں روزی روٹی کماتا ہوں میں کھڑا ہو کر بول رہا تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ بولنے ہیں لیکن اس طرح اشارے پر جو اینکر لوگ اور جو بیورو چیپ جو ہیں گھوم رہے ہیں جو ایجنڈا پلانٹ کر رہے ہیں منٹ منٹ پہ لوگ یہاں پردرشن کرنے چلے ہیں تو اچانک آپ خبر پلانٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا اٹیک ہونے والا ہے کر کیا رہے تھے آپ پھر آپ اتنے دنوں سے تو یہ خبروں کو پلانٹ منت کیجئے اور آپ ٹی وی کے ذریعے جو خبروں کو پلانٹ کیا جا رہا وہ زیادہ چنٹا کی بات ہے دونوں بات پہنچنی چاہیے سرکار کا پکش کیا ہے یہ بھی پہنچنا چاہیے لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں یہ بھی بات برابر سے پہنچنی چاہیے اور پروتر کے راج جکیوں بیروت کر رہے ہیں یہ بات بھی برابر سے پہنچنی چاہیے جب آپ کو بودھوں کی اتنی چنٹا تھی تو تبت کے لوگوں کی کیوں نہیں چنٹا ہوئی کیوں چائنے کی بڑے سے چنٹا نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے مسلم دیش ہیں مسلمانوں کا وہاں پر بہمت ہے کل بتائیے کہ لجہ لکھنے والی تسلیمہ نصرین اگر کوئی وہاں علب سنکھیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تب کیا کریں گے اب آپ کہتے ہیں کہ پرانا کانون ہے تو مجھے ہندی میں سمجھائیے یا بھوجپوری میں کہ اسی پرانے کانون سے سب کو آپ کیوں نہیں ناغرکتہ دے سکتے تھے تو یہ دبل ڈیکر کانون کیوں لے کر آیا اگر وہ پرانا کانون اتنا اچھا ہے تو اسی پرانا کانون سے آپ سب کو دے سکتے تھے نا ناغرکتہ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس پرانے کانون میں دکت کیا تھی جو آپ ناغرکتہ نہیں دے سکتے جب ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ ناگرکتہ دے رہے ہیں ہیسائی کے لئے بھی پوری دنیا ہے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ نے تو پوری پولٹکس چلائی اس میں کہ وہ دھرمانتران کراتے ہیں ہیسائی مشنری چلاتے ہیں گرہام اسٹینس کے ساتھ کیا ہوا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں بتانے لائک ہیں درشکوں کو بتانا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا نا کہ لوگ تنتر میں ستھیرتا آتی ہے جب آپ بتانے نہیں دیں گے اور یہ سرکار کی ذمہ داری تھی کہ آپ وہاں پر جو دیش توڑنے والے چیزیں ہیں ان کو نہ دکھائیں بتائیے اب ہم کیسے جانے بھائی آپ سارے پردرشنوں کو اس طرح سے گھوشت کر دیں گے کہ وہ دیش توڑنے والے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے آپ بھروسہ رکھیں نا لوگوں میں آپ باتشت کسی پکشے سے کرتے نہیں ہیں آپ ایک دن کہتے ہیں کہ اسم کے لوگوں کا دھیان رکھے کچھ بدلاؤ کریں گے ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہم چٹان کی طرح ہیں ہم آپ نہیں پیچھے ہٹیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ ہندی پردیش میں جھارکھن میں کھڑا ہو کر اسم سے بات کر رہے ہیں تو آپ اسم ہی چلے گئے ہوتے بات کرنے کے لئے آپ نے خود صدن میں کہا کہ ڈیڑھ سو سے زیادہ سنسخانوں اور ویکتیوں سے بات کیے سولہ یا سترہ دنوں تک تو آپ نے کیا بات کی کہ آپ کو کہنا پڑا کہ اسم کے حساب سے بدلاؤ کریں گے کیا آپ نے اس کا اندازہ نہیں کیا تو یہ چیزیں جو ہیں جو میڈیا جو نہیں بتا رہا ہے بسند مجھے اس کو لے کر چنتہ ہوتی ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی ویجن چینل اور ہندی کے اخبار باقی اخبار تو میں نہیں جانتا ہوں اور اگریزی کے اخبار بھی ان کی بھومی کا اور ان کی خبروں کو انڈرلائن کر کے سمجھتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا محنت بچا دیتا ہوں آپ کا کہ یہ ہندوستان کے جو نیوز چینل ہیں بھارت دیش کے اور جو اخبار ہیں وہ اس دیش کی لوگ تندر کی ہتیا کر رہا ہے اور یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ایک ایک بات ایک ایک شبد کو ان کے ایڈیٹروں اور ایڈیٹر کی بات چھوڑیے ان کے مالکوں کی ان کے مالکوں کی ایک سوال میں امیشہ کا انٹریویو نپتا دیا گیا جامعہ کے بارے میں یہ نہیں ان سے کروس کوششن کیا گیا کہ جب ڈلی پولیس پر حملہ ہوا ڈی سی پی پر حملہ ہوا وکیل حملہ کر رہے تھے تب آپ کو اتنا گصہ نہیں آیا تھا تب آپ نے کوٹ کے بھیتر گھوس کر وکیلوں کیا پیچھا کرنے کی حمت آپ نہیں جٹا پائے تب آپ کے روی شنکر پسات بولنے تک نہیں آئے وکیلوں سے اپیل کرنے تک نہیں آئے اور ڈلی میں عدالتوں کا کام کئی دنوں تک تھپ رہا تب کسی نے کچھ نہیں بولا اور آپ ایک ہنسہ کا پرشنے اٹھا کر جس میں خود ایک دن اچانک پتہ چلتا ہے کہ تین لوگوں کو گولی لگی ہے پھر آپ تین طرح کی کہانیاں بناتے ہیں پھر بھی ایک ویڈیو آ جاتا ہے جس میں آپ گولی چلا رہے ہیں اس کے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی دیشی کٹا لے کر وہاں سے لوگ چلا دیا ہے تو اتنے طرح کی کہانیاں بنائی جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کام تھا میڈیا اگر ساری سوچناوں کو رکھتا تو سماج میں اتنی بیچینی ویگرتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی اب موڈی جی کے سپورٹر بھی ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اس میڈیا کو دیکھ کر شرم آتے ہیں ساری باتیں آپ اسٹیڈیم میں جمع کر کے اور سموسہ لڈو بانٹ کے یا تالی بجواہ لینے سے صحیح نہیں ہو جاتا ہے وہ لوگ بھی لوٹ کے آتے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں جن کو وہ تو وہاں کے سنگٹھنوں نے بلائیا تھا جو ویدیش منترالے کے جو افسر افسر ہوتے ہیں کام ہم پڑھتا رہتا ہے تو بھولو بھی چلے جاتا ہیں کہ چھوڑو یہ کہہ رہے ہیں تو وہاں چلو کم سکم تالی بجا کے آ جائیں گا ویسے بھی اندھیرہ ہوتا ہے نہیں تو وہاں کے بہت سیلفی سے سوچل میڈیا بھر گیا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میڈیا کو اپنا دونوں طرف سے سرکار جو کہنا چاہتی ہے سہیوگی سدس ہیں وہ کیوں کوڈ میں گئے ہیں اور پورا آسام کے پروٹیسٹ کو آپ نے بیان کر دیا دیش کو نہیں دکھا ہے تو میڈیا انٹیگریشن کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے چونکہ ان کو یہ بھروسہ ہو گیا ہے وہ بھروسہ یہ ہے کہ اس کو ہندو مسلمان کر دو گے تو جو ہندو ہے وہ سوچنا بند کر دے وہ یہ سوچنا بند کر دے گا کہ اس کا بچہ اچھا کالج نہیں ملا برباد ہو گیا وہ یہ سوچنا بند کر دے گا کہ جس سارجنک شیطر کی کمپنی میں نوکری کرتا تھا وہ برباد ہو گیا ہے ایم سی ڈی کے ٹیچر سوچنا بند کر دیں گے ہندو ہونے کے ناتے شاید دھائی مینے سے سیلری نہیں ملی ہے بینہ سیلری کے گزارہ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اسٹوڈینٹ ہیں بھائی اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو پروٹیسٹ کر رہا ہے آپ بھی گئے تھے آپ لیکچر دے رہے ہیں آپ بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینل میں کہ آپ سٹوڈینٹ ہیں ان کا کام پڑھنا ہے تو پھر آپ انیس سو پچھتر ستتر کے سال میں کیا کر رہے تھے گجرات میں نو نیرمان کا آندولن کہاں سے شروع ہوا تھا کینٹین سے شروع ہوا تھا تو پھر پچھتر کے سمیے میں جو لوگ آپ آتکال کے سمیے میں انیورسٹی گھوم رہے تھے ان کو اپرادی گھوشت کر دیجے یا ان کو جینیو والا گھوشت کر دیجے ایسا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اور انیورسٹی کو اس طرح سے بدنام نہیں کرنا چاہیے خود پردان منتری ان کے دو دو سانسدوں نے ایک کو تو راشپتی نے منونت کیا ہے پر ایک تو ان کے سانسد ہیں وہ گئے ہیں جامعہ میں آتنکوادی پڑھتے ہیں اب کیا وہ بھارت کے چکہ ان کو پتا ہے کہ میڈیا نہیں بتائے گا کہ جامعہ میں بھارت کے سبھی ورگوں اور دھرموں کے لوگ پڑھتے ہیں وہ جامعہ نام سے اس کو مسلمان بنا کے پچاس پسدی وہاں پر سٹوڈنٹ ہندو بھی ہیں اور سب کوئی پہا تھے ٹیچر ہندو ہے سب کوئی ہے پانچ بار اس جامعہ کا پریزیڈنٹ ہندو رہا ہے لیکن آپ اس کو جامعہ کو آپ مسلمان بنا کے آپ اس طرح کا تماشا کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے اس لئے کیا کیونکہ جو ٹف قویشن ہے کیمیشٹری والا اس کا جواب آپ دے نہیں پا رہا اور کیمیشٹری والا سوال یہ ہے کیمیشٹریہ کھانا کیمیشٹری